دکھاوی کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے جگہانے والے پر غصہ آتا ہے جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا کسی کے اکتائے ہوئے لہجے تھکے ہوئے لفظوں اور بے مروت رویے آخر آپ کو تلف کر ہی دیتے ہیں آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے گموں کا بوجھ یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتائے نہیں کرتے تم اس دنیا میں بس دنیا کے ہو کر ہی نہ رہ جانا نہ کھو دینا کہ ہی خود کو اسے پانے کی چکر میں عورت شعور پا جائے تو فراؤن کے گھر موسیٰ کو پال سکتی ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو مگر گھر کا سب سے محفوظ تون باپ ہی ہوتا ہے کیجئے ہر بات پر صبر و شکر کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر حضرت علی نے فرمایا بات تمیز سے اور اتزازے دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو ہیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں صاف دامن کا دور اب ختم ہوا لوگ اپنے دبوں پر گرور کرتے ہیں خوشی کی سب سے عالی قسم سکون ہے سینکڑو کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کے سامنے کچھ بھی نہیں اپنی بنیادوں سے جڑے رہے اسی میں وقع ہے ہمائے معذرت بھی کر لے تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی ہم بھی کیا لوگ ہیں کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گر والوں کے لیے آپ دنیا ہے اپنا خیال رکھیں ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں کچھ بھی ہو کیسے بھی برے حالات کیوں نہ ہو وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے ڈگریہ نہیں کرتی فیصلے فراست کے تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے ہجاب یا نکاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے الجے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجا دیتے ہیں میں مایوس نہیں ہو سکتی میرا یقین تو میرا اللہ ہے بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر الفاظ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے اکثر لوگوں ان کو اپنے علم پر گرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے گرور کا علم نہیں ہوتا کتابوں سے زیادہ سبق تو لوگ دیتے ہیں بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے زیادہ تعلقات اور رشتے یہاں کچھا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو بن مانگی عطا کر دیتا ہے الحمدللہ اللہ ہے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے ہم لوگ ہیں جو یہ فیصلہ بھی تین نہیں کر سکتے میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتا چلے کون ہاتھ پکڑ کر باغ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر موسیقی موسیقی